نہیں 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 لے رہا اس آدمی بتائیں اس چیز کو صحیح سفر کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وہ اب جو ویسے پینا چاہ رہے ہیں شراب انہوں نے کہہ لے دیکھ قرآن میں حرام نہیں آئے صاحب اس میں فائدہ ہے میں شراب پین سکتا ہوں وہ غلط کر رہا ہے کیونکہ وہ سٹیبل آدمی ہے اس کے مائنڈ اپ رائٹ ہے وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے اور جو ڈس بیلنس ہوتا ہے کسی کیمیکل پرابلم کی ایسے اللہ کی طرف سے تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے وہی ڈرگ اس کو بیلنس کر رہی ہے اس کو ڈس بیلنس کر رہی ہے جو ڈس بیلنس آدمی کو ڈس بیلنس کر رہی ہے تو وہی ایک ہی چیز ہے تو وہ کوی تستعمال کر رہا جو اگر وہ کہہ رہا ہے جو غلط آدمی اس کو نشے کیلئے کر رہا ہے وہ غلط ہے ہے نا مگر وہ کہہ رہا کہ قرآن میں نہیں آیا تو لہذا میں کروں گا اور جو میڈیکل کی طور پہ نہیں لے رہا ہو تو یہ سب باتیں اس نے بنا دی کس نے ابلیس خان ہے ابلیس جو ہیں وہ سمجھ لیں معاشر میں جتنے رائٹ اور رونگز ہیں لیفٹ رونگز ہیں نومز ہیں نومز کہتے ہیں سٹینڈر جو بنے ہوئے ہیں وہ انہوں نے دالے ہوئے ہیں رائٹ بھی وہ بتا رہے ہیں آیات سے تو وضعت ہو جی رہی ہے ابھی دائیں بھی آ گیا بائیں بھی لیکن ایک جگہ سے نہیں آتا شیطان وہ ہے اوپر سے اوپر سے نازل کونٹ کرتا ہے اللہ تعالی آیات دائیں سے بھی آ جائے گا بائیں سے بھی آ جائے گا پیچھے سے بھی آ جائے گا سامنے سے آ گا لیکن اوپر سے اللہ تعالی اوپر سے نازل کر رہا ہے آیات وہاں سے نہیں آ سکتا یہ یاد رکھیں سب جگہ سے آ رہا ہے اچھا جی اب سورہ الحجر ففٹین اس کی تھرٹی نائن اور فورٹی آیت قَالَ رَبِّ بِمَا عَغْوَيْتَنِ لَا اُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا اُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ابلیس نے کہا اے میرے رب اس کے ساتھ جو تُو نے مجھے اکسایا ہے ٹیمٹ کر دیا میں ضرور ان کے لئے زمین کو مزین کر دوں گا خوشنما کر دوں گا اور میں ضرور ان سب کو اکساؤں گا جمع جمع میں اکساؤں گا سوائے ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے یعنی یہاں پر وہی چیز دیکھئے وہی تقریباً وہی جملہ ہے کہ میں اکساؤں گا جمع لوگوں اکساؤں گا جمع کر کے گیترنگز کے اندر اور پھر وہی الزام اللہ پہ کہ تُو نے مجھے اکسایا اچھا یہ نون مسلم سے ڈسکرشنز ہوں تو کہتے ہیں دیکھئے اللہ نے جو اکسا دیا تو اس کا کیا خصور ہے حال ہے اللہ نے نہیں کہا میں نے اکسایا اس کو یہ یاد رکھے پہلی بات یہ سٹیٹمنٹ کون کہہ رہا ہے ابلیس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تُو نے مجھے اکسایا یا اللہ نے نہیں کہہ رہا ہے میں نے ابلیس کو اکسایا لیکن اس کا یہ الزام ہے الیگیشن آن اللہ ہے کہ تُو نے ایسا اکسایا اس نے تو کہا تھا یہ صلاحیت ہم نے دے رکھے اس سے تو یوز کر سکتا میڈیوم اس کا یہ مقصد ہے تُو نے اللہ تعالیٰ نے کہا تو انکار کر رہا ہے سارا اس نے مولت مانگ رہا ہے تو اب جب مولت اس کو یوز کر دیتا تو مولت دی تھی تو چیزیں دی بھی تھی تو اس نے کہا اس سے کر سکتا ہے زیادہ زیادہ اب یہ دیکھیں میں اس لیے کمپیرز ہے کیونکہ ہمارے کرسچن برادران سے میرے ڈسکشن رہتا ہے تو میں بائیبل بھی اس لیے کوٹ کر دیتا ہوں بائیبل میں دو تین جگہ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جینیسز میں ٹوئنٹی ٹو ورس ہے اس کی ون آیت ون استغفاللہ ون ورس ہے خدا نے ابراہیم کو اکسایا مہا شیطان یہاں شیطان کہہ رہا ہے مہا اللہ بائیبل میں لکھا ہے خدا نے ابراہیم کو اکسایا ازمایہ اصل میں انگلیش میں ٹیمٹ ہے اگر انگلیش میں بائیبل میں آپ دیکھیں گے یہاں اغوائی کا معنی ہوتا ہے ٹیمٹ کرنا تو اس کو آپ ازمایہ لکھ دیں اکسایا کر دیں کیونکہ یہ لوگ تو جب دلچاہ الفاظ کو چینج کرتے رہتے ہیں اچھا اسی طرح جرمائیہ ٹوئنٹی ورس سیون میں اے خدا ون تو نے مجھے اکسایا یعنی یہ کون کہہ رہے ہیں پیغمبر استغفاللہ بائیبل کے اندر جرمائیہ پیغمبر ہے وہ کہہ رہے ہیں یہاں تو شیطان کہہ رہا ہے قرآن میں بائیبل میں پیغمبر کہہ رہے ہیں تو نے مجھے اکسایا اور جناب ابراہیم کو کہا جا رہا ہے خدا نے اکسایا اور جناب اب انگلیس میں ٹمٹیشن ہے اسی طرح Mark 1 بک میں 13 ورس میں ایسا جو تھے وہ چالیس دن تک شیطان نے اکسایا یعنی شیطان نے جیسس پیس بیر اپونی استغفاللہ ایسا صرح شیطان نے ایسا کو اکسایا رکھا ٹمٹیشن دے ترا چالیس دن تک تو ان سے کہنا بھائی تم پہلے اپنی بائیبل میں دیکھ لو کون کس کو اکسا رہا ہے کہاں اللہ اکسا رہا ہے کہاں شیطان جو ہے اکسا رہا ہے عیسیٰ السلام پیغمبر کو جبکہ ہم مانتے ہیں عیسیٰ السلام اتنے آسانی ایسے دورے جو چاہیے شیطان نے انہا ہے جبکہ وہ خدا کا بیٹا سمجھ رہا ہے استغفاللہ بہرحال یہ تو یہاں بتانے مدانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالی پہ الزام ہے شیطان کا کہ تو نے مجھے اکسایا بائبل میں تو خیر پتہ نہیں کون کون پیغمبر بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں اکسایا ایک اور بات یہ خاص بات ہے کہ یہاں پر وہ کہتا ہے میں ضرور ان کے لیے زمین کو مزین کر دوں خوشنمہ کروں گا اور میں ضرور ان کو سب کو جمع میں اکساؤں گا تو مزین دیکھیں زمین کو کتنی مزین کی جاری ہے زمین دیکھیں آپ نے مزین کتنی کی جاری ہے نہیں نوٹ کیا آپ نے سورہ نصح فور اور اس کی ایک سو انیس آیت اور میں ان کو ضرور گمرا کروں گا اور ان کو میں ضرور تمنا کروں گا اور ان کو ضرور میں امر کروں گا پس وہ ضرور مویشوں کے بھی کان کارٹ ڈالیں گے اور میں ضرور ان کو امر کروں گا کہ پس وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے علاوہ ولی سرپس پکڑے گا پس تحقیق وہ نقصان اٹھائیں گے جو کہ واضح نقصان ہوگا اب یہ کیا کیا آرڈر کر رہا ہے میں ان کو ضرور گمرا کروں گا تو یہ بات جو نے ابھی جب بتایا کہ میں تم کو گمرا کروں گا راہ اگر پتہ چل جائے آدمی کو تو وہ صلاحات مستقم پہ تو بیٹھا ہوا ہے تو اس کے معنی ہی ہوئے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کو سی راستہ پتہ چل جائے تو آپ صحیح ہو جائیں گے صحیح جب ہوں گے جب راستے پہ دیکھیں کہ سامنے ہی بیٹھا ہوا نظر آرہا ہے غالی ہے توڑی کہ مجھے پتہ چل جائے کہ راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے اللہ کی آئے تو اس وضات ہوئے لیکن اس کو سامنے پہچاننا شروع کرتے ہیں کہ سامنے بیٹھا ہوا ہے continuous پہچاننا شروع کریں تو وہ گمرا کرے گا پھر وہ گمرا کرے کیونکہ وہ کہتا ہے میں لوگ کے لیے بیٹھوں گا کہ لوگ آئیں گے راستہ پوچھتے ہوئے سمجھ میں آجے گے پھر بھی وہ بیٹھا ہوا ہے آگے سے بھی آئے راستہ تو وہ آپ کو ادھر misguide کرے گا دوسرا وہ کہتا ہے ان کی تمناوں میں عمر کروں گا wishful thinking تمنایں اس طرح کی کنجیاں مل رہی ہیں بزار بھی کتابیں مل رہی ہیں یہ کر لوگے تو اتنے خواب اتنے خواب ملٹیپلائے کر کے خوبصور اپنا وزن کر رکھا ہے تو یہ آپ کی تمناوں میں عمر کر رہا ہے وہ order پھر جناب یہ بڑی ضبط بات ہے اور وہ ضرور عمر کرے گا مویشوں کی بھی کانٹاٹ ڈالے یعنی ایسا order کر رہا ہے کہ آپ مویشوں کی بھی کانٹ ڈالے اب مویشی کی آپ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے مویشی پکڑا آپ نے گاہیں پکڑے سے کانٹ دیا یہ ایک expression language میں آپ نے جانوروں کی بھی کانٹ ڈالے تو اس طرح کی جانوروں کی کانٹ ڈالے یعنی اللہ کی آیت سن کے ہی نہیں دے رہے تو جانوریں کانٹ ڈالے تو جانوریں کانٹ ڈالے تو جانور تھوڑی سمجھتا ہے ضرور ان کو عمر کروں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں یہ بڑی امپورٹن بات ہے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا بہت ساری چیزیں ہیں ایک چیز ضرور بتاتا ہوں میں ہمارے معاشرے میں ایک چیز سلسلہ چلاوا ہے ہمارے معاشرے میں ایک چیز چلی ہوئی ہے کہ کہہ لے محمد شیخ آپ تو قرآن پر بلیف کرتے ہیں قرآن میں آپ پتہے ہیں قرآن میں داڑی رکھنے کا لکھا ہوا ہے کہ آپ داڑی رکھیں اچھا عورتوں بھی یہ مرد ہی ہیں عورتیں بھی کہیں آپ کے داڑی ان کے داڑی کائیں میں ان سے سوال کرتا ہوں الٹا سوال ان سے کرتا ہوں کہ یہ بتائیے قرآن میں یہ آپ نے داڑی جو کاٹی بھی ہے یہ کہاں لکھا کہ آپ داڑی کاٹ دیں کیونکہ مرد حضرات جنرلی سپیکنگ ان کی اندر ٹریسٹوٹرون بولتے کیا بولتے ہیں کوئی ٹریسٹوٹرون ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ sorry male hormones جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ بال نکل آتے ہیں یہ اللہ نے رکھا ہے اور جن عورتوں کی اسٹو جن ہوتا ہے زیادہ فہمیننس ہوتی ان کی اگر ان کے تھوڑا سا ٹریسٹوٹرون لیول بڑھ جائے تو ان کے بھی ایک آتھ بال نکل آتا ہے تو وہ جلی سے pluck up جا کے بیوٹی پال لے جا کے سب صاف سترہ کر لیتی ہیں good no problem that they must do it اچھا ہے اللہ تعالیٰ نے feminine بنایا ان کی فہمیننس ساتھ سامنے آنی چاہیے تو آپ حضرات کس لیے کاٹ رہے ہیں اپنے چہرے صاف سترے کس لیے کر رہے ہیں تو میرے حضرات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ جتے masculine males ہیں ان کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ ایک قدرتی طور پہ داڑی کا سسٹم رکھا ہے اگر وہ کاٹ رہے ہیں تو ان کو جواب دینے کہ کیوں کاٹی رکھنے رکھنا تو رکھنا تو ایسی نومل سی پوچھے شیخ صاحب نے سر پہ بال کیوں رکھے رہے ہیں سر پہ بال رکھنا تھوڑی بال تو ہوتے ہی سر پہ جیسے مردوں کے چہرے پہ داری ہوتی ہے کہلیں تو پھر بنا کیوں رہے ہیں میں نے کون آدمی بھائی چھوڑ دوں کے بعد ناخون کاٹ رہا ہوں نہیں کاٹ رہا تو اگر میں ناخون کاٹ رہا ہوں تو ایسی میں بال بھی کاٹ رہا ہوں سر کے چھوڑ تھوڑی دوں گا کہ یہاں تک بال ہو جائے میرے تو میں بال کاٹ رہا ہوں سر کے تو داری بھی کاٹ رہا ہوں میں داری کاٹ دی رہا میں داری بالکل جس طرح ناخون کاٹ رہا ہوں سر کے بال کاٹ رہا ہوں اسی طرح میں داری کے بال بھی نورمل رکھ رہا ہوں دیں گے سر کے بال تو کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی آپ نے سر کے بال کیوں گنجے ہوئے تو میں پوچھ سکتا ہوں آپ نے داری کے بال کیوں کاٹے ہوئے ہیں نورمل رہے جس طرح اللہ نے بنایا ہے بال کا لیڈیز کاٹ اچھا لیڈیز اگر فس کرو کر ہلکے 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 بال نکالے اور نہ نکالے پھر آپ کو کیسے لگے گا کہہ لیے ہلکے خدرت یہ نینی کاٹ رہی میں اور تمہیں دیکھیں اس طرح غور سے کیا لگے ہاں تب سوچے اب آپ کاٹ کے اس کو کیا لگ رہے غیرنہ خلق اللہ جو اللہ نے تخلیق کیا مرد کے چہرے پہ اگر بال دیئے تو بال اس کے چہرے پہ ہونے چاہیے لڑکی کے نہیں دیے تو ہے تو نکال دے وہ صحیح ہے بلکل صحیح ہے وہ بلیف کریں آپ مقصد یہ تھا صرف اتنا سا کہ اللہ نے تو جو تخلیق مرد کو جیسا کیا یا عورت کو کیا ہو اس میں آلٹریشن نہ کریں یا تبدیلیاں نہ کریں اور شیطان جو ہے ضرور پکڑتا ہے شیطان لوگوں دوست اللہ کے علاوہ جو کوئی پکڑے گا اللہ کے علاوہ جو کوئی شیطان کو اللہ کے علاوہ سر پس پکڑے گا پس تاہیے وہ نقصان اٹھائے گا جو کہ واضح نقصان ہوگا یعنی ساری لیکچر اس باتوں میں بتانا ہے جو کو اس کو دوست بنا رہا ہے اس کو پروٹیکٹر بنا رہا ہے اس کو واضح نقصان پہنچ رہا ہے جو وار ہے اس کو ہم آئیڈنٹیفائی کر سکیں ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہم میں اور اس وقت جب شیطان ہم پہ حملہ کر رہا ہے یا ہم پہ کس طرح گمراہ کر رہا ہے تو ہم ڈیفرینشیٹ کر سکیں کہ یہ شیطان ہے یہ میں نہیں ہوں عام طور پہ آپ یقین کیجئے اس حد تک بعض رفعہ شیطان ہمارے ساتھ ملوز ہے کہ ہم وہ اپنی ذات کا حصہ بن چکا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں بسیکلی وہ آپ نہیں ہیں آپ کا ویکٹمائز ہیں آف دا شیطان شیطان نے آپ کو مس کر رکھا ہے ہم سب کو تو کس طریقے سے آج ڈیفرینشیٹ ہو جائے گا کہاں شیطان آپ کو کس طرح کر رہا ہے یہ دھوکہ دے رہا ہے فرید دے رہا ہے مایوس کر رہا ہے سب چیزیں آپ کو آج پتہ چلیں گے انشاءاللہ تو ہو سکتا ہے کچھ آیتیں ایسی بھی آ جائیں جو ابلیس کے ساتھ بھی ہو لیکن زیادہ تر وہ آیتیں آئیں گی جو شیطان سے ریلیٹڈ ہیں سورہ الاعراف ساتھ اس کی انیس آیت وَيَا آدَمُ سْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ فَقُلَا مِنْ حَيْتُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِ الشَّجْرَةِ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اور اے آدم تو اور تیری زوج جنت میں ٹھہرو پس کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو اور تم دونوں اس درف کے قریب نہ جانا پس تم ظالوں میں سے ہو جاؤ گے یہ انیشیلی یہ اس وقت ہم یہاں سے چلیں گے آدم اور اس کا جوڑا جو جنت میں تھا اور جو جنت میں سے نکالا جائے گا جو جنت میں سے نکالا جائے گا وہ کس طرح ہوگا وہ ہم وہاں سے چلیں پھر یہاں پر وہ کس طرح ہر جگہ کس طرح گھمرا کرنے ملا ہے تو انیشیلی ہم آدم سے چل رہے ہیں تو آدم اور تمہارا جوڑا مطلب ہو گیا ہے نفسیاتی جوڑا ایک انڈیویجول کا یعنی آپ ایسے مرد آپ کے ذہن میں ایک مذکر مونس ہے ایسے مذکر مونس سے ان کا جوڑا اور ان کا جوڑا انڈیویجول ایک آدم ہو جائے گا ایک آدمی ہے ایک آدمی ہے دونوں آدمی ہیں یا آپ آدمی کہیں گے نا یہ بھی ایک آدمی آدمی کو ایسا کرنا چاہے آدمی کو ایسا کرنا چاہے انسان کو ایسا کرنا چاہے ہم عورت مرد کی بات نہیں کر رہا ہوتے ہیں لیکن جب عورت مرد کا فرق آتا ہے ایس سیکس پوائنٹ آف یو سے یا کسی اس پوائنٹ تب وہ اللہ تعالی مرد اور کو ڈیفرنشیٹ کرتا ہے تو جب اللہ نے کہا آدم تم اور تمہار جوڑا یعنی ایک شخص ایک ہیون پی تو اللہ کہتا ہے تم دونوں اس جنت میں رہو اور دونوں اس میں سے کھاؤ پی ہو اور اس درق کے قریب میں جانا اور تم دونوں اگر جاؤ گے تو تم ظالمیں سو جاؤ گے تو اب یہ دو جو ہے یہ میں نے بتا دیا میسکلن اور مہننس کا جوڑا ہے دیکھئے آگے کیا ہوگا اچھا ایک سیکنڈ یہ درخت درخت کو میں یہاں بتا دیا جاناں درخت اب دیکھیں یہ کیونکہ جنت ایک مثل بیان ہے اسی طرح درخت بھی ایک مثل ہے ایکزامپل ہے جنت کے اندر جو کچھ ہے وہ ایکزامپل کے طور پر بتایا گیا سورہ ابراہیم فورٹین سورت ہے اس کی ٹوئنٹی فور سے لے کے ٹوئنٹی سکس تک مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت یہ آپ سنیں مثال ایک کلم خبیث کی ایسی ہے جیسے ایک درخت خبیث مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت ایک کلم خبیث ایک خبیث کلمہ خبیث ورڈ برا ورڈ برا کلمہ کی مثال ایسی ہے جیسے برا درخت برا درخت یعنی برے لفظ کی برے بات کی برے قول کی مثال ایسی ہے کلمہ کی مثال ایسی ہے جیسے برا درخت اسی طرح اسی آیت میں لکھا ہے مثلا کلمتن طیبتن یعنی ایک ایسے مثال کلام کی اچھے کلام کی مثال ایسی ہے جیسے اچھا درخت اس آیت سے ان دو آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے کلمے کی مثال دی ہے اچھے درخت سے اچھلی سمپل سی بات ہے کہ جنت کیونکہ مثل بیان ہے تو اس میں درخت بھی مثل کے طور پر ہوگا تو اللہ نے خود بتا دیا کہ برے کلمے کی مثال بیڈ ورڈ ایس لائک ای بیڈ ٹری ای گوڈ ٹری ای گوڈ ورڈ ای گوڈ ٹری تو اللہ جب کہہ رہا ہے کہ تم جنت میں رو کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب مجھ جانا کھانا نہیں درخت ہو درخت کے قریب مجھ جانا لکھا ہے تقربہ کہتا ہے قریب جانا دو نوٹ گو نیئے در ٹری قریب مجھ جانا اس درخت کے درخت کے قریب جانا سے کیا ہوگا تم ظالموں میں سو جاؤ گے تو یہاں درخت کو ہم کیا سمجھیں گے مثال کے طور پر ایک برا کلمہ کیونکہ برا کلمہ کون بتائے گا شیطان پہ ہی تو لیکسہ سن رہا ہے شیطان ہی بتائے گا آپ دیکھیں جب شیطان آگے بتائے گا تو وہ کلمہ ہو جائے گا برا اسی قرآن میں باہر بھی ہے اندر بھی اسی بھی تنبک کیسے کرے گا ابھی دیکھیں ابھی جنت کو آپ دیکھیں اور پسل بیان کیا گیا جنت کے بارے میں سورة طہر 20 اس کی 118 119 بے شک یہ تیرے لئے نہیں ہے کہ تُو اس جنت میں بھوکا اور نہیں یہ کہ ننگر ہے اور یہ کہ تُو اس جنت میں نہ یہ کہ پیاسا رہے گا اور نہ کسی بھی شہر کا شکار بنے گا اب یہ جو عربی نے عربی میں پریپوزیشن لگا ہوا ہے ہاں ریفر ٹو جنت پیچھے اس سے پہلے ہم نے پڑھے تھی جنت کی آئیت تو اللہ اگر اے اس جنت کو ڈیفائن ایسا کرا کہ اس جنت جس جنت میں آپ رہیں گے تو آپ کی جو نفسیاتی طور پر جو سیٹسفیکشن ہوگی وہ کیا ہوگی کہ نہ تو آپ بھوکے رہیں گے اس جنت میں اس جنت کی بات ہو اس باغ کی جنت میں باغ اس باغ میں آپ بھوکے نہیں رہیں گے اس باغ میں آپ ننگے نہیں رہیں گے اس باغ میں آپ پیاسے نہیں رہیں گے اور اس باغ میں آپ کسی چیز کے شکار نہیں بنیں گے نہ آپ کی فیلنگز ہٹ ہوں گی شکار کا مطلب شیو نوٹ بھی ہٹ فیلنگز ہٹ نہیں ہوں گی زخم نہیں لگیں گے آپ کو اس جنت میں جس جنت میں آدم اور جوڑا رہا کہ تم کھاؤ پیو اس باق کے اندر لیکن اس درخ قریب میں جانا اور یہ بتایا گیا اور اس کے اندر بتا رہی ہے نا تم پیاس اب ایک تو عام سی بات ہوئی جیسے پیاس جیسے اگر آپ پہلے لے لیں بھوک ایک تو بھوک ہوتی ہے ہم کھانے کی بھوک ہوتی ہے لیکن ایک ہم نفسیاتی ہم دونوں لے رہے ہیں فیزیکل کیونکہ فیزیکل اور نفسیاتی طور پہ ہی جنت کو ڈیفائن کر رہا اللہ تعالی تو ہم نفسیاتی طور پہ ہم سمجھیں کس چیز کی بھوک ہوتی ہے انسان کو ایک تو ہوتی ہے بادشاہ بن جاؤں پاور ہو میرے پاس ہر آدمی چاہتے ہیں میرے پاس بادشاہ تو پاور اس کی بھوک ہوتی ہے لیکن اُس جنت میں نہیں ہے جب بھار آگے جب ہے سب یہ سمجھیں اُس جنت میں نہیں ہے جس جنت کا اللہ ذکر کر رہا ہے بھوک ہی نہیں ہوگی تو آپ کو بھوک کونسی نہیں ہے آپ کو باہرشاعت کی پاور کی ضرورت نہیں ہے نہیں چاہ رہے آپ دوسری چیزیں اُس میں کہا کہ آپ ننگے نہیں رہیں گے آپ اچھے ایک تو فیزیکل تو سب سمجھتے ہیں ایک دوسری چیزیں ہوتی کہ جو ہم غلط کام کر رہا ہوتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتا رہے کہ دوسرے اوپر تا چل جائے چھپاتے رہتے ہیں اس کو کورپ کرتے رہتے ہیں تو وہاں ایسا کام ہی نہیں کر رہے ہیں تو آپ چھپائیں گیا یہ تو غلط کام کرتا ہے تو ہاں نہیں چھپاتا ہے کورپ کرتا ہے اپنے آپ کو لبادے خوب سارے لبادے بہنتا رہتا ہے مختلف غلط کام کر کر کے تو وہاں پر آپ کو you won't feel you are naked نہیں رہیں گے تو آپ کو کورپ ملتا رہے گا تو وہاں پر آپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تیسرے چیز یہ ہے کہ تمہیں پیاس پیاس تو لگی یہ ساتھ knowledge کے پیاسے ہیں کہیں سے میں knowledge مل جائے تو وہاں پر کسی وہ impress کیا کرنا کچھ کرنا ہی نہیں اس کی knowledge کی بھی پیاس نہیں لگا یہ تو ہم ایک دوسرے کو بتانے کے لیے کیونکہ اپنے برائیں چھپا نہیں ہے تو knowledge لے کے دوسرے کو بتانے کے لیے اس کی پیاس نہیں ہے آپ کو تو اللہ تعالی نے وہ جنت ایسی بیان کی ہے جس کے اندر کسی طرح کی آپ کو desire نہیں ہے اس طرح کی جو اب ہے اور چوتھی چیزیں victimize نہیں ہوں گے کوئی آپ کو شکار نہیں بنیں گے آپ کی کوئی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچے گی یہ چار چیزیں اس جنت میں ہمیں محسر تھی ہیں لیکن اب شیطان کو کس طرح نکلوانا ہے یہاں سے اور اللہ تعالی نے بتا دیا یہ اس درک کے کریم مجھ جانا یعنی وہ وہ کلمہ درک کا مطلب وہ کلمہ وہ برا کلمہ جس کی طرف شیطان راگب کرے اس کی طرف مجھ جانا تو یہ چیزوں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیئے ونہ یہ چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی آئیں گی نہیں آئیں گی اب سورة طہر ٹوئرنٹی اس کی ایک سو بیس آئے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ حَلَأَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَا پس شیطان نے اس آدم کی طرف وسوسہ ڈالا کہا کہ اے آدم کیا میں تجھے ہمیشہ کی ہمیشگی کے درق کی طرف دلیل دوں اور ایسی مملکت جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا یہ اب دیکھیں یہ ہمارے جو لیکچر کا ڈسکیشن ہے وہ ہے شیطان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے تو اب یہاں پر اس سے پہلے تو آپ یہ سمجھ گیا ہے واضح طور پر کہ کہ وہ جنت کیا ہے باغ جس میں آپ پیاسے نہیں لیں گے بھوک نہیں لگی یہ سب پتہ ہیں آپ اب یہاں پر کہتا ہے اب وہ شیطان کیا کہہ رہا ہے کیا آدم سے کہہ رہا ہے کیا میں تمہیں دلیل دوں درق کونسا تھا درق درق تھا کہ جس کے تم اللہ نے کہا ہے تم جاؤ گے تو تم ظالمہ میں سو جاؤ گے یہ کہہ رہا ہے کیا میں تمہیں دلیل دوں اس درق کی جہاں ہمیشہ کیا درخت ہے وہ ایٹھرنٹی ہمیشہ خالدین جسے کہتے ہیں ہمیشہ کا درخت ہے یہ اور اور ایسی بادشاہ یا ایسی مملکت جو کبھی ختم نہیں ہوگی دو چیزوں کی انہوں نے بات کی کس نے شیطان نے دو چیز تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ دو چیزوں کو اگر آپ دنیا میں ریلیٹ کریں کون آدمی ایسا ہے یہاں پر جو مرنا چاہتا ہے کوئی ہے ایسا آدمی ہے کوئی ہے کوئی ہے سوسائیڈل یہاں پر کوئی نہیں ہاتھ اٹھا رہا دیکھ کوئی نہیں مرنا چاہ رہا یہی شیطان نے کہا کہ کبھی موت نہیں آئے گی تمہیں یہ دیکھو ایسا درخت ہے کہ کبھی آپ ہمیشہ رہیں گے آپ یہاں اور آگے ایسی مملکت ایسی بادشاہ یہ ایسی کینگڈم جس کو زبی زوال نہیں آئے گا تو ہمیشہ پکہ ہی پکہ پلین ہے یا رہنے کا پکہ ہی پکہ پلین ہے یا رہنے کا یہ شیطان ہم کو اس طرح گمرا کر رہا ہے یہ آپ کو ریلائز کراتا ہے کہ ایسا درخت تھے یہ کونسا ایسا درخت کونسا درخت جس درخت اللہ نے کہا تک قریبے وہ ظالم ہو جاؤ گئے وہ درخت کیا تھا کیا تھا درخت وہ یہ برا تو کلمہ بول رہا ہے یہاں پر وہ یہ برا کلمہ ہی تو بول رہا ہے کہ ایسا درخت 죠 یہ برا کلمہ ہی تو سن رہا ہے برا کلمہ یہ بول رہا ہے کہ یہ ایسا درخت جو ہمیشہ رہا ہے اللہ کی بات کو کونٹرک کر رہا ہے کہ یہ ایسا درخت actually تو گھوان کر رہا ہے آپ کو یہ دھوکہ دے رہا ہے یہ ایسا درخت ہے جو ہمیشہ رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ نہیں کار درخت ہے یہ یعنی ایٹرنی یہ اس نے آپ کو اس درک کے بعد قریب لے یعنی ایسی بات جو کہنا اور ایسی بادشاہ جو کبھی ختم نہیں ایسی مملکت یا ایسی بادشاہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی اللہ بھی کہہ رہا کہ مر کے زندہ ہو جاؤ گا ہمیشہ زندگی رہو ہے دیسے کے لیے ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ اس کو مننا لیکن اس ریالیٹی کو وہ دیکھنا نہیں چاہ رہا تو انہوں نے جنت میں آپ کو ایسی بات کہنی ہے کہ آپ درک کے قریب کیسے جائیں گے بادشاہ آپ کو ملا رہا ہے آگے دیکھیں اور بھی بات دیکھیں کیا کہیں گے وہ شیطان سورہ عراف ساتھ اس کی بیس آیت پس شیطان نے ان دونوں کے لیے وصفظہ ڈالا سوری فوسوس لہم الشیطان العراف سیون اس کی ٹوئنٹی فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما ما وریع عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عنہادی الشجرہ اللہ ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین پس شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کی برائیاں جو پیچھے چھپیویں تھیں ان کے لیے ظاہر کر دے اور اس شیطان نے کہا کہ تم دونوں کے رب کہ تم دونوں کے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا ہے سوائے یہ کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ اور اس نے ان دونوں کی تقسیم کر دیا ان دونوں کو تقسیم کر دیا کہ بے شک کہ میں تم دونوں کے لیے نصیت کرنے والا میں سے ہوں اب جناب پہلے تو اس نے پیسے ہم نے یہ پڑھا تھا اس نے یہ بولا تھا کہ ایسی مملکت جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور دوسری یہ کہ تم خالد یہ درخت ہے ایٹرنیٹی درخت ہے ایسا درخت جو ہمیشہ رہے ایسی بات ایسی بات ہے ایسا کلام ہے ایسی کہ ہمیشہ رہنے ہو رہو گے تم یہاں پر نیچے میں اوپے میں بتاؤں نیچے یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تم فرشتے بن جاؤ گے یہ اس درخت سے اس لیے روکا ہے سوائے یہ کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ فرشتے ہو جاؤ اور یا ہمیشہ رہنے والوں میں سو جاؤ گے اب ایک چیز بتائی فرشتہ پہلے تو کہا تھا مملکت یا پھر کہا ایسی زندگی جو ہمیشہ رہو گے وہ ایسا درخت ہے جس سے ہمیشہ کی زندگی ملے گی یہاں بولا کہ تم فرشتے رہ جاؤ گے اور ہمیشہ رہو گے ہمیشہ کی زندگی ملے گی او تکونہ من الخالدین تم ہمیشہ رہو گے یہ انہوں نے یہاں پر یہ کہہ دیا تو اس میں پاور کبھی آتا ہے اونر ملک 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 ملکت تو کچھ پاور سے بھی آتا ہے پوزیس اون کرنے کے لیے ایسا کوئی اون کر لیں وہ تو ایسی چیز بنائی کہ تم اونر بن جاؤ گے بادشا بن جاؤ گے مالک فرشتہ بن جاؤ گے پاور فل چیز ہے نا وہ یہ ہمارے ہیں کانسیپٹ فرشتوں کے بارے میں تو وہ کہہ رہا ہے ایسے بن جاؤ گے اور تم ہمیشہ رہو گے یہ لیکن یہاں اوپر اب ایک بات اور ہے کہ اس نے دھوکہ دی فوسوسہ لحمت شیطان علیہ تو اس نے دھوکہ دے رہے اس بات پر کس طرح ابھی دھوکے میں آئے گا کہ یہ بات کو صحیح سمجھ لے ایک چیز یاد رکھیں کہ کسی بھی بات کو کرانے کے لیے پہلے آدمی کے ذہن میں کوئی بھی پلان ہے فرشت کو میرے عام لائف میں کوئی پلان ہے کہ میں یہ بات کنونس کروانا چاہتا ہوں لوگوں سے تو وہ اصل بات کو میں نے بڑا چھپا کے رکھنا پیچھے آگے سے ادھر ادھر سے باتیں لاکے پھر اپنی بات وہ جو لانے تھے ایسے لائے گا یا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اس طرح کی بات کہہ رہا ہوں تو لیکن شیطان کو جب ایک بات منمانی تھی غلط کام کروانا تھا یعنی اس درک کو قریب پچوانا تھا اپنی کلام کی بات بنمانی تھی تو وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے آپ کو کمزور کرتا ہے وہ کس طرح اس میں لکھا ہے پس شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوز اڑا تاکہ وہ ان دونوں کی برائیاں جو پیچھے تھی ان کے لیے ظاہر کر دے سب سے امپورٹن بات یہ کہ پہلے آپ کو آپ کی برائیاں آپ کی کمزوریاں سامنے لائی گئیں جب آپ کی برائیاں یہ کمزوریاں سامنے آگئیں اب وہ ایکشن کروائے گا اور پھر بتائے گا کیونکہ وہ چیز پہلے آپ کے سامنے آتے ہی آپ کمزور پڑ گئے تو شیطان نے پہلے ان کی کمزوریاں سامنے لائیا جب کمزوریاں سامنے لے آیا تو کمزور ہو گئے تو پھر کہا کہ تمہیں اس لیے روکا دیکھے وہی لکھا ہے پس شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوز جا تاکہ ان دونوں کی سوائے یہ کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ اب آگے بات کی پہلے برائییں سامنے لیایا اور پھر یہ کہا کہ یوں روکا ہے درد کے لیے تاکہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کی زندگی مل جاگی تو اسی طرح اب دیکھیں یہ دھوکہ ہو رہا ہے کنٹیوری کس طرح دھوکے میں آ رہا ہے سورہ راف ساتھ اس کی باعیس آیت فَدَلَّهُمَا بِغْرُور فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلِهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا عَلَمْ أَنْحَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ پس اس شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ کے ساتھ دلیل دی دے کر پس جب ان دونوں پس ان دونوں نے اس درک کو چک لیا پس ان دونوں پر ان کی چھپیوی برائیاں ظاہر ہو گئیں اور ان دونوں نے اپنے اوپر جنت کے پتوں سے ٹاکنا شروع کر دیا اور ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو ندہ دی کیا میں نے تم دونوں کو اس درک کے پاس جانے سے روکا نہیں تھا اور کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کے لیے کھلا دشمن ہے اب یہاں پر پیچھے تو بتا دیا کہ کس طرح وہ دھوکہ دے رہا ہے یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے شیطان نے دھوکہ دے کے یہ ایٹ کروا لیا اب آپ یہ دیکھیں ان کے پیچھے جو جہاں اللہ کہتا ہے کہ ان دونوں کی اب وہ جنت میں کیا کیا تھا پھر دیکھیں جنت میں کیا تھا کہ آپ کو بھوک نہیں لگے گی پیاس نہیں لگے گی ننگے نہیں رہیں گے اور چودی شکار نہیں ہم اب جب آپ نے ایکیا تھا آپ کو سب بھوک لگے لگی ہے نا آپ پاور چاہیے مجھے اور کیا چاہیے نالج کی پیاس آ رہی ہے نالج کا پیاسوں میں کہتے ہیں پھر رہے ہیں پیاسوں میں اور کیا زخم بھی لگ رہے ہیں افسوردہ بھی ہو رہے ہیں